عبید الرحمن سلمانی ویچی آج اسلام آباد میں ہوں آپ کا خوبصورت پروگرام انجوائی کر رہے ہیں تینکیو سو مچ خوش رہیے گا عبید الرحمن سلمانی اسلام آباد کا موسم بھی ویسے بہت اچھا ہے پشاور کے مقابلے میں اسلام آباد میں تھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے اپنا خیال رکھیں علیکم علیکم السلام عبید الرحمن سلمانی اسلام آباد سے بات کرتا او کیسے ہیں آپ عبید الرحمن سلمانی اللہ کا شکر الحمدللہ چاہے آج آپ کو موقع ملی گیا تو کیسا ہے اسلام آباد کا موسم اسلام آباد میں تو تھنڈ پڑ رہی ہے جی تھنڈ ضرور ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں اصل میں ہم گاڑی میں ہیں تو ہم نے کوشش کیے ذرا گھوم لیتے ہیں تو یہ کیا اسلام آباد آپ گھومنے کے لیے آئے میں جے جے بالکل ایسے یہ اچھا زبردست ابھی یہاں سے آگے مری کی طرف جانے کے رازہ ہے اچھا ماشاءاللہ گرڈ یہ ہے کہ جو بھی ڈرائیو کر رہا ہے وہ ذرا سیفٹی ڈرائیو کریں کیونکہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے احتیاط ہمارے اپنے ہاتھ میں لیکن عبید الرحمن سلمانی آپ مجھے یہ بتائیں آج کا میرا جو موضوع ہے شک کرنا اس کے بارے میں کچھ بولنگ ہم سے شک کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بلکل یعنی خود ہی آپ دل میں سوال بنا لیتے ہیں دماغ میں اس کا جواب آ جاتے ہیں اور یہی سے جو ہے وہ سارا کچھ خراب ہو جاتے ہیں بلکل ایسی ہے باقی اپنے آپ کو خلجن میں نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح شک آ جاتا ہے کسی پر آپ کو شک ہوتے ہیں آپ کھل کر بات کریں اگلے بندے کو ہم اس کو سننے کی کوشش کریں تاکہ پتہ تو لگے معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے جب آپ شک کرتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں پھر اس کا نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو ایلٹرنیٹلی ضرور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے آپ اس ظاہر بات اگر آپ اس کو امیت نہیں دے رہے مطلب یہ ہوا بلکل بلکل صحیح بات ہے یہ یہ کہ رشتے بچانے چاہیے بہت زیادہ ہمارے خیبر پختونخواہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں آپ کے بہت پیارے قریبی دوست بھی آپ سے بچھڑ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی بات ان کے سامنے رکھتے نہیں ہیں اور خود ہی سوال کرتے ہیں خود ہی جواب کرتے ہیں شک اپنے دل میں نہیں پیدا کرنا چاہیے دماغ سے سارے وسوسیں نکال لینے چاہیے بہت اچھا آپ نے جی اس پر آخری بات میں یہ کرتا چلتا ہوں جی جی وہ یہ ہے کہ بی پوزیٹیو ہمیشہ پوزیٹیو آپ رہے ہیں کوئی نیگٹیو بات بھی ہو جب آپ اس کو پوزیٹیو انداز میں لے کر چلیں گے تو میرے شاہد سے آپ کا کوئی ساتھی ہو یا جو کوئی بھی ہو وہ آپ کے ساتھ اور مخلص کے کہے گا اگر میں نیگٹیو بھی کرتا ہوں یا کسی پالیٹیو ڈیسپانس مر رہا ہے تو میرے شاہد سے دونہ کے لیے بہت زیادہ بیٹری ہوگی زبردست بہت اچھا میسیج بہت سارا اپنا خیال رکھی گا عبید و رحمان بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا اور دیرہ مدپس چھدے عبید و رحمان دکا فی ٹائم نمونگتا پروگرام کے میسیج رسکی رازی منگسرا خبال خیالات شرکی خدا لینن خد چیدر ٹیلی فون دلارے ہم اغوی تا موقع میلاوشوا تینکی سو مچ زوبجی زنسرا